سٹارڈ لیتے ہم کارنر ریفلیکٹر انٹینہ سے کارنر ریفلیکٹر انٹینہ میں کیا ہے آپ نے پہلے ڈائیپول انٹینہ بنانا ہے ڈائیپول انٹینہ لاس لے میں ہم نے دیکھا تھا کیسے کیسی بھی ہے فریکونسی آپ کے پاس فریکونسی اس میں کتنی ہے اس میں آپ کو ایک جس ڈیزائن فریکونسی ایک ویریبل کی فارم میں دیا ہوئے آپ نے نمبر کو چوز کر لینا ہے ایکس آپ کے پاس ریپورٹس ہیں اس میں دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے تو میں اس کو مزید زوم کر لیتا ہوں تھوڑا سا جی ڈیزائن فریکونسی آپ کے پاس ہے ایکس وہ کتنی ہے فریکونسی ریزنن فریکونسی ڈیزائن فریکونسی کو ریزنن بھی کہیں گے این مائنس ون پلس ون گیگا ہرز ویر اینیز وٹ یور برکشیٹ ورسٹریشن نمبر یہ کیا ہے کہ ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کے دیزائن کو ویری کرنے کے لئے فردیٹ سی تو ہم اس کو این کو لے لیتے ہیں ٹو یا تھری یا فور کیونکہ ہم نے ڈیفرنٹینا جو لاس لیب میں بنایتا ہے تھری گیگا ہرز تو این میں ٹو لے لیتا ہوں ٹو پلس ون تھری گیگا ہرز تو اس کے ایکارڈنگ آپ اس کو ویری کریں ایچ ایپ ایسیز میں موڈل بناتے ہوئے سکس سٹیپس موڈل آپ کو یاد رکھنا ہے میں ڈائریکٹ لے کیا کرتا ہوں مطلب پریویس لیبز کے جو سینریوز کو دیکھتے ہوئے فریکوینٹسی مرپس کھتا ہی ہے تھری گیگا ہرز تو اس میں آپ کو ڈائیمیٹر وائر کا ڈائیمیٹر کتنے اگر تھری گیگا ہرز ایکور یا لیس ہے تو ٹو میلی میٹر ٹھیک ہے اور اگر تھری گیگا ہرز سے گریٹر ہے تو ون میلی میٹر اس کا ڈائیمیٹر سمپل آپ اس کا سیٹ اپ انزرٹ کریں فرسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے موڈلنگ کا مضب ایچ ایف ایسل میں ڈیزائننگ کا کوئی انٹینہ کرنا ہے تو موڈل ڈیزائن کرتے ہیں موڈل کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس وائر پہ آتا ہوں اب اسی وائر کو یا تو آپ میٹریل پہلے سے چین کر لیں اس کو میں نے ویکیوم رکھا ہوا تھا تو میں اسائن میٹریل پہ جا کے کوپر کر لیتا ہوں ریڈیس کتنا تھا وائریبل رکھنا چاہے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے نہیں تو ہمارے پاس ڈائیمیٹر ڈو میلی میٹر ہے تو ریڈیس ڈو میلی میٹر ہوگا ٹھیک ہے اور ہائٹ کتنی ہے ٹوئنٹی فائیو کیسے کیونکہ لیمڈا بھی فور ٹھیک ہے اس کو آپ ہاف ویو ڈائیپول یا قوارٹر ویو ڈائیپول پہ لیں گے ہاف ویو قوارٹر ویو ڈائیپول کا مقصد کیا ہوتا ہے ویو آپ کو پتا ہے کہ ویو لینس آپ کلپلٹ کرتے ہیں فریکوینسی سے اگر 3 گیگار فریکوینسی ہے تو اس کی ویو لینس 100 ملی میٹر 0.1 میٹر اور 100 ملی میٹر کی اگر باز کروں تو فردیٹ سکھ کہ 100 ملی میٹر سے آپ لینس اگر باز کریں تو 25 ملی میٹر ہمیں ڈائیپول جو بنا رہا ہوں ڈائیپول اس کے دو پولز ہیں بیدوٹ ہاف ویو ڈائیپول ہاف ویو کا مطلب لینس اگر باز ٹوٹل اس کی جو لینس ہوگی لینس اگر باز ٹو ہوگی لینس اگر باز ٹوٹل مونو پول اوپر والا اپر پار اور لینس اگر باز لور پار تو دونوں کو ملا کے ٹوٹل لینس اگر باز ٹو بنے گا تو اس کو ڈائریکٹلی یا تو آپ 25 لکھ رہے یا اسی طرح سے ویوز کر لیں بٹ ویوز کرنا لکس فائن مطلب وہ تھوڑا سا ایزی رہ جاتے ہیں سو اس کو میں نے ہائٹ میں 25 لے دیا اوکے سو کنٹرول دی سے وینڈوز اس کی ایڈجسٹ ہو جائے گی یہ کوپر ہے اسی طرح سے آپ ایک اور بنا لیں ڈائی پول سوری یہ نام اگر آپ چین کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی چوائز ہے اپر پارٹ اور اس کو آپ کر لیں لوگ پارٹ اس ڈائی پول کا اور اس کی ویلیوز آپ بڑی جس کریں سینٹر پوزیشن کیا ہے زیرو 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 اب میں نیگٹیب میں اس کی ویلیوز لے کے جاؤں گا that will be ٹوٹی فائد اب اگر زیرو 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 ڈکھتا ہوں تو وہ کتنا ہو جائے گا دونوں ایک پوائنٹ پر کون سائڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ون ایم ایم کا جیسے ہم ڈائی پول پہلے بنا رہے تھے اس میں ون ایم ایم کا ہم کیا رکھتے ہیں گیپ رکھتے ہیں کہاں کیوں 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 کہ وہاں پہ ہمیں پورٹ لگانی اس کی ہے اس پورٹ کے لیے ون ایم کا میں گیپ دوں گا اور وہ کتنا دوں گا زیرو سے یہ مائنس ون سے سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے کیوں 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 کہ اوپر والا حصہ تو زیرو سے ہم نے سٹارٹ کر لیا جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو نیگٹیب ون سے سٹارٹ کریں گے ریڈیس کتنا ہے وہ ہم نے ویریبل رکھا ہوئے اور اس کی ہائٹ کتنی ہے مائنس ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے بات کلیر ہے کوئی پرابلم یہ کیا اہم اوپر لیپ کیوں کر رہے اوکی اس کو ون رکھا تھا میں نے نیگٹیب نہیں آیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ہم تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں یہ پارٹ تو ہمارا جو ڈائپول ہے وہ بن گیا جو موڈلنگ ہے وہ تقریبا ہماری ہو گئی موڈلنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے جو ریزونیٹر ہے جو سبسٹیٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہوگی وہ ہمیں موڈلنگ کر لی اب ہمیں اس کا نیکس فیز میں کیا کرنا ہے باؤنڈریز اسائن کرنی ہے جس کو آپ ریڈیشن باکس کرتے ہیں اور ایک پورٹ لگانی ہے تو پورٹ کے لیے ان دونوں کے بیچ میں ہمیں ایک ریکٹینگل دراؤ کرنی ہے اور ریکٹینگل دراؤ کرنے کے لیے ایکس وائی پلین ہے اب ایکس وائی پلین ہردینٹل ہے جو ریکٹینگل ہم سیلیکٹ کریں گے وہ ہردینٹل ہوگی ہمیں ورٹینگل چاہیے یہاں سے آپ اس کی جو ڈائریکشن ہے ایکس وائی کی جگہ وائی زی اور زی ایکس جو بھی کرنا چاہیے that's your choice تو وائی زی پلین میں ایک ورٹینگل آپ کے پاس ٹوڑی پلیٹ یہاں پہ دراؤ ہو جانی چاہیے تو اسی طرح ریکٹینگل لیتے ہیں اور پھر اسی ریکٹینگل کو اگر نہیں سمجھاتی تو پھر آپ رینڈم لی ڈراؤ کر کے پھر ایجسٹ کر لیں ٹھیک ہے جے ریکٹینگل پہ جائیں اس ریکٹینگل کا نام میں رکھ لیتا ہوں پورٹ اور اس کی ڈیمینشنز کہاں سے ہے ایکس میں زیرو ہے کیونکہ یہ جو پلین ہے یہاں سے وائی زی ہے تو ایکس میں آپ نے اگر کوئی نمبر یہاں پہ لکھا تو وہ ایکس کی اس پلین میں جا کے ایجسٹ ہو جائے گا ایکس کو آپ نے نہیں شیئرنا وہ زیرو اوریجن پہ رکھنا ہے وائی میں مائنس ون ہے زی میں بھی مائنس ون ہے بھٹ وائی میں اب ہمارے پاس جو اس کا ڈائیمیٹر ہے وہ کتنا ہوگا ٹو نائیٹی ون سے سٹارٹ کیا ون ریڈیس اور ون دونوں کو ملا لے ون پلس ون ٹو ایز انٹیگریشن لائن نیو لائن ڈیفائنڈ اوکی ہے اس میں انویلیڈ والا آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری پورٹ بھی اوکی ہوگئی سیکنڈ جو پارٹ تھا دراصل یہ پورٹ والا کام مجھے اس باکس کے بعد کرنا تھا میں نے پہلے کر لیا تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں کوئی پرابلم نہیں اب آپ کیا کریں گے ایک ریڈیشن باکس اسائن کرنا ہے یہ جو دونوں پارٹ ہیں یہ کوپر ہے یہ ویکیوم ہے اس ویکیوم کو آپ اسائن میٹیزیل کوپر پہ آجائیں دونوں کوپر اپر اور لور پارٹ دونوں کو میں جوائن کر لیتا ہوں کنٹرول پریس کر کر دیں یہ آپ کا ڈائیبول بن لیں جس لور پارٹ جو بھی ہے ویکیوم ہے باکس رکھیں باکس کی اسی طرح سیم آپ کے پاس ڈائیمینشن ہیں بر اب ہمارے پاس یہ جو پلین ہے تو اس سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم اس سنیلیلیوں میں ہوگا کہ جب ہم ٹوڈی کوئی پلیٹ رہا کریں گے مائنس ٹوڈی فائیم مائنس ٹوڈی فائیم یہ آپ کے پاس وائر ہے ٹھیک ہے اس کورنر سے ایکس میں مائنس ٹوڈی فائیم وائی میں مائنس ٹوڈی فائیم زی میں مائنس فیفٹی سے سٹارٹ کریں گے ٹوڈی فائیم آلیڈی اس کا ایک پول ایکزیس کرتا ہے مائنس ٹوڈی فائیم مائنس ٹوڈی فائیم مائنس فیفٹی تو یہ سٹارٹنگ پوزیشن جو تھی ہم نے باوکس کی دے دی ہے ایکس میں کتنا ہو جائے گا فیفٹی اور وائی میں بھی فیفٹی ہے اور زی میں ہنڈرڈ ٹھیک ہے کوئی پابل آپ کے پاس جو ریڈیشن باوکس ہے وہ ہم نے بنا لیا کنٹرول ڈی پریس کر کے آپ اس کو اڈیس کر لیں اور اس باوکس کو آپ نے اگر ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے تو صرف آپ کو وائی از نظر آئیں گی اوکی ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈیشن باوکس وہ بھی ہو ہو گیا بٹ اس ریڈیشن باوکس کے ڈیریکٹلی کسی بھی سائیڈ یا کسی بھی ایج سے کسی انٹینہ کے یا گراؤنڈ کے کوئی پارٹ کو کنسر نہیں ہے تو سارا باوکس سیلیکٹ کر کے آپ کیا کر دیں گے باؤنڈری میں جا کے آپ نے ریڈیشن باؤنڈری سائن کر دینی ہے تو تین سٹیپ آپ کے کمپلیٹ ہوگی اب ہمیں کیا کر نے کس فریکوینسی کیلئے بنائے تھا 3 گیگر اور یہ تو ہمارے پاس ایک سینگل فریکوینسی ہے جس کے پر ہمارے پاس ریزرٹ آنگی جو کہ آپ ریفلیکشن کو ایفشن یا پھر ریڈیشن پیٹرن یا کوئی بھی ویلیوز آپ ایک سینگل فریکوینسی پہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے 2D کر دیکھنی ہے تو رینج یا فریکوینسی پینڈ آپ کوئی ایفزورویشن کرنی ہے تو آپ فریکوینسی سویپ ایڈ کریں تو یہ گیگار سویلی بنائے اس کو میں 1 2 3 کو سینٹر لکھ لیتا 1 یا 2 کا لائک 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 لور فریکوینسی سے ہائر فریکوینسی تک اس میں ایک ایڈ کر کر لیتے تو 1 2 آپ اس کو کر لیتے ہیں 5 اور اس میں سٹیپ میں آپ مزید اس میں 0 اور ایڈ کر دیں تو 4 سٹیپ بھی آپ کا کمپلیٹ ہوگیا ہمیں کیا کرنے اب ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں کوئی پرابلم کوئی ایرر نہیں ہے اوکی ہے پھر آپ کیا کریں گے انیلائیس کریں اور انیلائیس کے لیے میں اس کو ڈائی پول چیک کرتے ہیں اس کے ریزرٹس سیمیلیشن ہوگی ہم اس کے ریزرٹس دیکھتے ہیں ایس پیرمیٹر اچھے ایک چیز جو ابھی رہتی ہے وہ تو ہم نے کام کیا نہیں اس کے ساتھ ریڈیشن پیٹرن نہیں کیا تھا دراصل یہ جو انیلیس ہے وہ ریڈیشن پیٹرن کا ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھی تو میں انیلیشن کیا اس کو میں اگین سیمیلیٹ کرتا ہوں تھوڑا سویڈ کریں گے یہ جلدی ہونے جانا چاہیے اسے ہو گیا فار فیلڈ پورٹ میں پولر پلوٹ گین ہے گین ٹوٹل اور ڈی بی میں آپ نے صرف گین کتنا ہے ٹو پوائنٹ سیون اس ڈائی پول اٹینا کا گین ہے وہ ٹو پوائنٹ سیون ہے یہ ہر ڈائریکشن میں ہے مضب ان ایوری ڈائریکشن اب اس کو اس پلین میں چیک کریں یہ جو گرین ایکسز سے جو آپ کے پاس ہے ایکس ایکسز یہ 360 ہوتا ہے فائی کی جو ویلی ز سے 1 ڈائی یا مائنس 92 پلس 90 دونوں کی رینج کو آپ نے میک شروع کرنے کہ آپ کوئی یاد ہونی چاہیے گین آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کتنا ہے 2 پوائنٹ 7 کس کا دائیپول کا تو ہماری اس لیب کا جو پارٹ تھا یہ جو پارٹ تھی کورنا ریفلیکٹر پوائنٹ 3 میں آپ کے پاس کیا چیز ہے ریفلیکٹر اب آپ کے پاس جو ریڈییشن باکس ہے بجائے اس کے کہ آپ اس ریڈیشن باکس کے اندر کوئی دو میٹل کی پلیٹس ڈال دیں یا اس ریڈیشن باکس کی کسی دو سائیڈ کو میٹل بنا ریفلیکٹر بنا دیں تو یہاں پہ کیا ہے اس ہی دو سائیڈ کو ہم نے ریفلیکٹر بنا گئی کتنا لیمڈا بے ٹو کیوں لیمڈا بے ٹو کیسے ہوگا ہم نے جو ایکس کی ویلیو سے ڈائیپول کی بات کرتا ہوں مانس ٹوئنٹی فائی سے سٹارٹ کیا اور اس کو کتنا پیٹرن کے دو فائس ریٹ کر لی جو ایڈجیسنٹ تھی آپ اپوزیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی افزر کریں گے چیک کرتے اس سے اس کے ریڈیشن پیٹرن بے کیا پڑتے وہ ہم دیکھیں گے میں نے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ریٹ کلک کرنا ہے اور اس کو آسائن پاؤنڈری میں جا پر فیکٹی میٹل بنا دیں جو فیس ہے نا یہ جو ٹوڈی پلیٹ ان کو آپ نے میٹل بنا دیں تو میٹل کا مطلب ہے یہ دونوں ریفلیکٹر ہوگی اس انٹینے کے ڈائیپول کا جو ریڈیشن پیٹرن اس طرف نہیں آئے گا یہ اس کو گلوک کرے جو بھی پاور ہوگی اس کو آگے کی طرف ڈائیٹ کر دیں اور وہی ہم اس کے ریزرٹ میں دیکھتے ہیں اوکی اب ریڈیشن ٹھیک ہے موجود ہے تو بس کچھ نہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ پرفیکٹ ای تھا اور یہ باؤنڈری ہے تو اگین میں اس کو وی 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 اوکی نو پرابلم کیوں یہاں پہ وارننگ ہے وارنگ کیوں کیونکہ ہم نے پہلے اسی کمپلیٹ باکس کے ان دو فیز کو ریڈیشن باؤنڈری بھی اسائن کی ہوئی ہے اور پھر میں نے انہی دو باکس سیلیکٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں ان الائز کرتے ہیں تو ان الائز کرنے کے بعد ہمارے پاس دیکھتے ہے یا جو گین ہے اس پر کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا ویٹ کر لیتے سیمولیشن ہوگی ہے شفٹ کیا دیا ہے فرق دیزائن فرق سیلوشن فرق سیلوشن اس پر گین 8.2 آیا تھا لیکن کیا ہوگئے وہی 8.2 ہے یہ ایک منٹ اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ریڈیشن پیٹرن تھا وہ 3 گی گار کے اوپر ہی تھا کیونکہ ہم نے سیلوشن فرق سی چینج کر لیا 2.5 کیونکہ اس کی ریزرنس فرق سی 2.5 ہے ریزرنس کے لیے آپ پھر ریزرنس پہ جائیں پولر پولر نہیں یہ جو ایڈ تھا اگین اس کو ہمیں سوری ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ انفائنیٹ سفیر بھی اسی فرق سی پہ تھی اس کو آپ رائٹ کلک کریں سفیر ایڈ کریں ہم چیک کر لیتے ہیں یہ 2.5 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہو گئے جی رائٹ کلک کریں پولر فار فیل پولر فلوٹ گین ٹوٹل اینڈ ڈی بی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو گین ہے 6.7 اس سے پریشان ہونے کوئی ضرورت نہیں کہ پہلے 8 پوائنٹ تھا وہ 8 پوائنٹ آئے 10 آئے ہمارا وہ ڈیزائٹ ریج ہے ہی نہیں اور اس کو کیا کریں ہمارا concern ہے کہ جب ریفلیکٹر نہیں تھا جو اومنی ڈیریکشنل تھا وہ 2 یا 2.3 یا 2.4 تھا ٹھیک ہے ہماری جو ریج ہے جو ریزائٹ ریج ہے اس کی بات کریں گے صرف ٹھیک ہے اب جب ہم نے ریفلیکٹر لگا جئے تو گین ہمارا 2.7 سے بڑھ کے 6.7 ہو گیا ٹھیک ہے جو ہر طرف میں اومنی ڈیریکشنل پیٹرن تھا گین کتنا تھا 2.7 ٹھیک ہے نو ڈاٹ ہماری رینج نہیں تھی 3 گیگار فریکنسی رینج تھی ڈیزائن فریکنسی ہم نے 3 رکھا تھا اس کو ہم نے 2.5 کیا کیونکہ S پیرمیٹر جو ہمارے پاس ریفلیکشن ہے جو پیرمیٹر میں آپ کے پاس S11 S22 S12 یہ 3 چلی ہیں S11 کیا ہے یہ ہے ریفلیکشن ریفلیکشن کیا بتاتا ہے جب آپ ایک بال کو اٹھائیں اور کسی دیوار میں ماریں گے تو 100% ایکشن ہے وہ بال جو ہے وہ اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتی بٹ الیکٹر مینیٹی ویوز کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دیوار کو میڈیم ہوتا اس کو کراس کر لیتے بکاز دیوار میڈیم ٹھیک ہے اب جب ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں ٹریکٹر مینیٹی ویوز ٹریکشن جاتی ہیں تو اس کا کچھ پارٹ ایسا ہوتا ہے جو ریفلیکٹ ہوتا ہے کچھ کچھ اور ریفلیکٹ ہوتا ہے تو ویوز کے اندر چار ڈائی فریکشن ریفلیکشن ریئر فریکشن اور ریفلیکشن چار پانچ چیزیں ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے جب میڈیم ویوز میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے اب یہ میڈیم سے دوسرے میڈیم کیا ہے جب آپ نے اس میں پورٹ لگائی ہے پورٹ جو لم پورٹ ہے وہ اور جو اس کے آگے میٹا ہے یہ انٹر فیس پہ چینج ہے میڈیم چینج ہے میڈیم کے چینج ہونے سے جو ویو جو جنریٹر کتنی اس کو پاور دے رہا وہ ساری ٹرائول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں ریفلیکشن کوئیفیشنٹ سے یہ جو ایس ون ون ہے ریفلیکشن کوئیفیشنٹ ریفلیکشن کوئیفیشنٹ میں نومیرک نمبرز اس کی بات کروں تو ون اس کی رینج زیرو سے ون ہے میڈیمم اگر ریفلیکشن ہے مطلب ہنٹر پرسنٹ ڈیٹا ٹرانسفار ہوگی ہے تو کتنی ریفلیکشن ہے زیرو ٹوٹل ریفلیکشن ہنٹر پرسنٹ ریفلیکشن نہیں ہو وہ بال کی ایزمپل دیوار پر پڑھ گئیں گے تو وہ واپس آپ کی طرف ہی آئے گی تو وہ اس کے ریفلیکشن گرفیشنٹ کتنا ہے ون ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈی بی میں ڈیسیبل سکیل کے اندر زیرو ڈی بی کا مطلب کیا ہے ہنڈر پرسنٹ ریفلیکشن ون کا آپ لاغ لیں کتنا آئے گا زیرو آئے گا نا تو ٹین سے ملٹیپلائے کرنا زیرو ہی ہوگا تو ون نمیرک ویلیوز میں ہنڈر پرسنٹ ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوا کہ زیرو ڈی بی ریفلیکشن ہے اب ہم یہ رینج مائنس ٹین کے اکارڈنگ کیوں دیکھتے ہیں یہ اس رینج کی میں بات کرتا ہوں اس ریفلیکشن کوئیشن میں مائنس ٹین کے اکارڈنگ ہم بینڈ بیٹس کیوں دیکھتے ہیں زیرو ڈی بی کلیر ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ریفلیکشن ہے فیفٹی پرسنٹ ریفلیکشن مطلب نمیرک ویلیوز میں کہتا ہوں پوائنٹ فائیف پوائنٹ فائیف کا لاغ لیں گے مائنس پوائنٹ تھری آئے گا ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے مائنس ٹری ڈی بی یہاں پہ آپ کو ایک پیج پڑھا ہوگا اس مینوال کے اندر اس میں ڈی بی سکیٹ ہے باقی ٹیبلز میں ٹھائلیں ایک من میں دیکھتا ہوں یہ ہے یہ چارٹ ہے یہ سکیٹ والی ویلیوز ہے جو آپ ایکچر ٹرانسپیٹر میں دیکھیں گے تو اس میں ڈی بی ایم ملی وارٹ پاور ہے لیکن یہ وہی چیز شوک کریا کہ مائنس اگر سکسٹین ڈی بی پاور ہے ملی وارٹ میں تو اس کو ملی وارٹ میں جب آپ کنورٹ کریں گے تو وہ پندرہ سو تین ملی وارٹ بنتا ہے that means 1.5 وارٹ بنتا ہے تو 1.5 اور مائنس سکسٹین مطلب دونوں میں فرق دیکھتا ہے کلیئر ہوگی بات اچھا ہم آگے چلتے ہیں مائنس 3 ڈی بی مائنس 3 ڈی بی کا مطلب 50% ریفلیکشن ہنڈر میں سے 50% ریفلیکٹ ہوگی یا 50% ٹرانسویٹ ہوگی اب میرے پاس 0.5 ہے میں پھر اس کو مزید 50% 50 کا 50% کرتا ہوں 0.5 تو پھر لگ لیتا ہوں تو مائنس 6 ڈی بی کا مطلب ہے 25% ریفلیکشن مائنس 9 ڈی بی کا مطلب ہے 12.5% ریفلیکشن مائنس 10 ڈی بی کا مطلب ہے مائنس 9 سے مائنس 12 پہ آجاؤں تو 12 تا پھر آپ 6.75 6.125 کچھ اس طرح کا بنے گا 12.5 تو 6.125 یا 2.5 تو ہاف ہوتا جائے گا بات کرے رہے ہیں کہ مائنس 10 ڈی بی کی اوپر جب ہم یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب مائنس 10 ڈی بی پہ 10% ریفلیکشن جتنا یہ کرو مائنس کی نیگٹی میں ڈاؤن جائے گی تو 0.1% 0.2% 0.002% اب اس کو آپ کلکولیٹ کریں مائنس 24 ڈی بی کی اوپر کتنی ریفلیکشن ہے that will be approximately what 200 ملے 0.1% تو 0.1% اگر ریفلیکشن ہے that's too good بہت اچھی بات ہے 0.1% ریفلیکشن ہے that means 99.99% ٹرانسیشن اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے یہ کرو جتنی زیادہ نیچے آتی ہے اور جس پوائنٹ پہ آتے ہم وہ کہتے ہیں ڈیزائن فریکوینسی بات کلیر ہو گئی ہے تو اس وجہ سے میں نے فریکوینسی یہاں پہ جو سولیشن فریکوینسی تھی وہ آپ کے پاس تھے 3 ڈی بی sorry 3 ڈی گا ہٹ 3 ڈی گا ہٹ کو پھر میں نے 2.5 کیا تھا کیونکہ میں نے بس ریزونس 2.5 پہ آ رہا تھا تو اس پہ میں نے چیک کیا آپ کو sometime results میں یہ شو ہوگا کہ gain ادھر maximا میں 3 پہ پر 3 ہمارا desire نہیں ہے 4 پہ وہ ہمارا desire frequency نہیں ہے جس application جس مقصد کے لئے آپ جو جس بنا رہے ہیں تو آپ صرف اس جی کو target کریں ٹھیکوں کی بات کلیر ہے corner reflector کوئی problem یہ ہمارا پاس gain تھا یہ تو آپ کو بتایا کہ اگر آپ adjacent والے sides کو select کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جائے گا کچھ اس طرح gain 6.7 ہے میں تھوڑی سی اس میں chaining کرنا چاہ رہا ہوں opposite والی sides کو سیئر کرتا مذہب یہ adjacent کو جو میں نے face ان دونوں کو delete کر دینا ہے اور اسی طرح ہاں سے f press کریں ایک یہ control سے پھر آپ اس کو right click کریں assign boundaries perfect e ok اب اس کو simulate کریں check کر لیتے ہیں کہ frequency دو ہاں ٹھیک ہے وہ بھئی ہے simulate simulation ہو گئی ہے آپ آگے آجیں بچے ذری در آگے آجیں سارے ایسے ہم اس کا radiation pattern check کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے یہ تو غلط آگیا غلط آگیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے 8.7 وہ بھی نہیں 0.8 ہے 10 minus 1 ہے تو 0.8 ہے اس کو ہم check کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے تھوڑی سی frequency بھی shift ہوئی ہے بولے نہیں نا تھوڑی frequency shift ہوئی ہے 2.5 سے 2.45 low frequency کی طرف کیا ہے اور جو ہمارے پر resonance 24 سے 24 سے 17 db تک آگیا resonance بھی کم ہوئی ہے کیوں reflector کی وجہ سے but gain میں کیا ہے gain کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں سائیڈ پہ جو ہم نے reflector لگائے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ gain ہمارا negative میں چلا گیا ہے 0.8 ہوگیا 2.7 سے 0.8 بہت کم ہوگیا تو یہ ہے نہیں اس کا part ہی ہے ہم نے کیا کیا صرف check کرنے کے لئے ٹھیک ہے کہ اس صرف فرق کیا پڑتا ہے تو 2.7 سے 0.8 اگر آپ adjacent sides کو select کریں گے تو gain boost کریں 6 DB تک چلا گیا تھا اگر آپ opposite پہ reflector لگا کے ہم نے check کیا تو gain بالکل ہی کام ہوگیا اور وہ یہ ہے ڈی بی کے اندر ٹھیک ہے 0.8 ری بہت کم values بہت کم ہے اور اس طرح کے gain ہوتے ہیں وہ short range applications جائیں بلوٹوث والی devices ہیں ان میں بھی antennas ہوتے ہیں جو آپ smart watch use سیل فون سے connect کرتے ہیں یا air birds ہیں موبائل تو موبائل جو بلوٹوث connect کر دیکھتے ہیں ان کا gain 0.1 بھی ہے 5 میٹر یا 10 میٹر کی range میں ہے that's ok یہ ان applications کے لئے یہ ہمارے پاس dipole antennas ہے dipole کو اس کے لئے use ہی نہیں کر سکتے وہ 5 antennas use ہوتے ہیں وہ ہم next میں دیکھیں گے یہاں تک کوئی problem کسی کوئی مسئلہ ہوتے